ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ویسے تو جو دعائیں وضائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے سپیسیفی کسی ایک کو اجازت دینا ضروری کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی وہ میرے جو وضائف کر سکتے ہیں اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں یہ زینب ناز ہیں یہ کہتی ہیں کہ دو تین لوگوں نے مل کر ہمارا حق مارا ہے ہمیں بہت پریشان بھی کرتے ہیں کیا ان کی تباہی کے لیے کوئی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں ہماری مشکل کے لیے کوئی دعا بتا دیں تباہی سے بہتر یہ کہ آپ اپنا مقدمہ اللہ کے دربار میں ڈال دیں اللہ کے دربار میں مقدمہ ڈال دیں تو اس سے فائدہ یہ ہو کہ اللہ تمہارک وطالہ وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے بہترین انتقام لینے والا اس کو پتا ہے کہ کس انداز انتقام لینا ہے تباہ کر کے آپ کو کیا نفع ہے کوئی نفع نہیں ہے لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے قرآن کریم کی آیت یہ آپ نوٹ کر لیں فَسَيَكْفِيكَوْهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَوْهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ یہ جو آیت ہے یہ راہ سونے سے پہلے یا صبح اٹھنے کے بعد جیسے آپ بیدار ہوتے ہیں بیدار ہوتے ہی آپ یہ آیت ایک سو ایک دفعہ پڑھیں ایک سو ایک دفعہ پڑھیں اگر اس وقت نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ نماز وغیرہ فجر کی نماز سے فارے ہو کے اس وقت بیٹھ کے پڑھ لیں فَسَيَكْفِيكَوْمُ اللَّهُ وَهُو السَّمِعُ الْعَلِيمُ یہ آیت یہ ایک سو ایک دفعہ پڑھنی ہے اولا خیار مرتو دروشیف انشاءاللہ بہت زبردست وظیفہ ہے اور ان لوگوں کے لئے دعا کرنے کہ یا اللہ یہ آپ کے سپرد میں کرتی ہوں آپ ان سے بدلہ انتقام لے لیجئے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمارا حق مارا ہے ظلم کیا ہے انشاءاللہ اللہ تمہارک وطار بہترین بدلے لینے والا ہے موسیقی موسیقی